جو سانس کا ہم نے فرق نکالنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پھپوں کی ویسے سانس خراب ہو رہی ہے یا دل کی ویسے خراب ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جسے ہم ایک اوکاڈیوگرام کہتے ہیں والٹاسون ہارٹ کا وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہارٹ بڑا ہوا اس میں یا پمپنگ گمزور ہو تو پھر پدا چلتا ہے کہ یہ تو دل کی ویسے سانس خراب ہو رہی ہے پھر اس کا علاج مختلف ہے پھپوں کا علاج جو ہے وہ مختلف ہے دوسرا ان کا جو سوال کا حصہ تھا کہ کہ کون سے سابون سے کون سے سابون کوئی بھی سابون جتنے بھی سابون اویلیبل ہیں ان میں سے ہر ایک میں وہ کرورین والا جو ہے وہ چیز جا وہ بیچ میں اویلیبل ہے اور کوئی ڈیٹول والا ساب جا ہے اور ڈیٹول کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا کرورین ہوتی ہے جس کا زیادہ طرح وہ مارتی ہے اس کو اور عام سابون کو بھی جو آپ بازار میں سابون ملتا ہے اس کے ساتھ ہاتھ دونے سے یہ جرسی مر جاتے ہیں اور بیس سیکنڈ میں یہ بلکل مر جاتے ہیں جھڑ میں جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں اس لئے سابون کا استعمال جا ہوا آپ کے لئے بہت ضروری ہے جی انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سابون کا استعمال بہت ضروری ہے کوئی بھی سابون ہو اس وقت ہمارے ساتھ اقسامیں السلام علیکم مالکم السلام میڈم صاحبہ جی کون ہمارے ساتھ اور کہاں سے میڈم صاحبہ میں نیا والی شاید سے غلام عباس بڑھ رہا ہوں اور معزیز و مہترم عزت محب داکٹر صاحب کو دل کے گرے اسے بہت سلام پیش کرتا ہوں اور داکٹر صاحب میں یہ عرض ہے سر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ گولنان بوارس کے بارے میں کہ اگر ہوا کے اندر ایر کے اندر وہ ایک کوئی سپریے جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ اگر لگا دیا جائے سپریے کو سپریے کر دیا جائے تو کیا اس سے بھی کرونا جرسیم بھر جاتا ہے اور دوسرا سر کے میں یاد کر جاتا ہوں کہ کیا سر سنا ہے کہ اندر جو بھیج والے بھیج والی دالیں مثلا سولے یا چنے یا لوگیا کی دالیں ان کے اندر بھیج ہوتا ہے تو یہ دل کے مریضوں کو یا بریٹ پرے سے مریضوں کو نہیں کھانے چاہیے اس میں ایک ہاتھیں صدر کرتا ہے اور تیسر سر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ باسک سے کافی نمبری ختم ہو جادی تو واقعی یہی جیسی بات ہے کہ اگر نظرہ زکاب کے مریض واقعی وہ ایک نام ہو رہے ہیں تو ماسک وجہ سے سر آپ کا بہت اللہ کو سلامت رکھے تھے کیوں جی گنام عباس نے بڑی کام کی بات بھی کہی ہے کہ نزلہ زکاب کے مریضوں میں جو کمی آ رہی ہے شاید وہ ماسک کی وجہ سے ہے جی اس میں سے آئے تھیں ان کا ان کے اتفال بیت نمبر جی انہوں نے پوچھا آپ سے کہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے وہ بیج والی چیزیں یعنی لوگیا وغیرہ وہ نہ کھائیں جی جی آتی ہے وہ ایک تو سب سے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام کی تعریف کرنے کا ڈالیں جو ہیں وہ ویسے بھی سہت کے لئے بڑی اچھے ہوتی ہیں اور اس میں زیادہ چکنائی نہیں ہوتی وزم بھی نہیں بڑھتا اور آپ کی سہت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ان کا کوئی بیج کے لیے اچھا کی خاصیت نہیں ہوتی ڈالیں اور سبزیں آپ کی سہت کے لئے ویسے بہت اچھے ہیں اور ماسک کا جو استعمال آپ نے پوچھا ہے ماسک جو ہے یہ جو ہماری آج کل پولوشن بہت زیادہ ہے دھویں بہت زیادہ تھے ابھی تو پھر اچھے فک کم ہوئی تھی لاکھنا ہوتا گاریاں نہیں چل رہی تھی سڑکے خالی تھی تو سب پولوشن کم ہوئی اور یہ اس طرح کی پولوشن نہیں رہی لیکن عام پولوشن میں وہ لوگ جو عام حالات میں جب یہ انفیکشن نہیں ہوتی وہ ماسک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ایک تو اس پولوشن کو اچھے پیپروں کی اور باقی دل کی بیماری ہیں کم ہوتی ہے دوسرا یہ ہے والی نزلہ زکان والی جو عام انفیکشن ہے ان سے بھی وہ بچے رہے دیکھ اور سوال ہے جو میرے دیم میں نے ان نے کہا کہ سپری کرنے سے کیا یہ پتھ موجود ہے بلکہ ان کی صحیح بات ہے سپری جو ہے وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ یہ انفیکشن ہو چکی ہو اور آپ کو یہ در ہوگی یہاں پہ مریض جو ہے وہ گھومتے پرتے رہے ہیں چلتے رہے ہیں انسانس دیتے رہے ہیں تو حفظہ میں یہ جراسیم ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں میں مریض کا ٹیسٹ پاز جب آگیا اور ایسے میں کوئی دفتر ہے کوئی کمر ہے کوئی دکان ہے کوئی ہسپٹل ہے کوئی گھر ہے اس وہاں پہ سپری کی ضرورت پرتی ہے جن کو نہ ہو جن کے جراسیم نہ ہو وہاں پہ سپری کرنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہے کہ بہت سری لوگ ایسے ہم میں چل پھر رہے ہیں جن کو وائرس کی انفیکشن ہے لیکن ان میں علامات یا سمٹمز نہیں ہیں تو وہ اس پہ سپری ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے جہاں پہ زیادہ راش ہے جہاں پہ لوگ زیادہ حجوم کے شکل میں جاتے ہیں یا بند رہ گئے ہیں جہاں پہ اس کے لوگتا ہے وہاں پہ یہ سپری ہو جائے تو بہت اچھی بہت ہے یہ چاہیئے کہ ہر شہر کی جو میسپل کمیٹی ہے ابھی اس کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے کلورین آپ نے پانی میں ڈال لیا ہے اور گن کے ساتھ آپ نے سپری کرنا ہے وہ بڑے آرام سے ہو سکتا اور میرا یہ ہے کہ جو اچھی انتظامیاں ہیں ہر ذریعے کی تحصیل کی جہاں انہوں نے اپنے زبانداریاں سمال لیا ہے اور اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ کریں انہوں بھی چاہیے کہ جہاں میان والی شہر میں یہ رہتے ہیں کہ اپنی میسپل کمیٹی کے انتظامیاں یا ڈی سی صاحبان ہیں انہیں ریکوست کریں انہوں کو ریکوست کریں کہ جہاں جہاں پہ رشنہ ہے منڈیاں ہیں بازار ہیں جہاں پہ لوگوں کا رشنہ جون ہوتا ہے وہ ہاں پہ یہ سپریئے ضرور ہونا چاہیے اچھا اس وقت ہمارے سے کالنے ڈاکسا پھر میرا بھی ذہن میں ایک سوال آرہا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے جی اسلام علیکم چل رکی صاحبان ہے کل رکی صاحبان ہے جی بالکل ٹھیک 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 کون ہے ہمارے ساتھ اور کھانا جی محمد رمضان کل کراتک ہے ڈہی خالت جی جی رمضان صاحب باثت صاحب ہوتا مارکم پر مالک سی صاحب اپنی مریض بھی ہوتا ہے شوبر بھی ہے بلوڈ پریشر بھی ہے مجھے اسٹینز بنے گا مجھے شوبر بھی ہوتا ہے تقریب ہوتا ہوتا ہے یعنی سو ایک سو باس تو اس سے کبھی کم ہی ہو جاتی اور پچھلے طرح بلکل لو ہو جاتی ہے یعنی اثر کے بعد لیکن رنڈم جو ہی راستے کے دو گنڈے بعد وہ دو اڈھائی سے بجھل جاتی ہے ستہ دنے ہوتے میں کھا رہا ہوتے تو دوسرا گھنٹ ویڈتہ ہی ہی جی جی اور اس میں سے آپ سے سوال آکے یہ ہے کہ یہ کم ہو جاتی ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے جی جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی ذرا اس کے ساتھ ساتھ ورزش ہو جائے ایکسرسائز ہو جائے تو کوئی دوائی کو ایجیسٹ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی جو رنڈم آپ کی زیادہ ہوتی ہے یہ بھی کم ہو جائے گی یا یہ بتائیں کہ کھانے میں کوئی آپ میٹھی چیز تو نہیں استعمال کرتے یا فروٹ کا زیادہ استعمال تو نہیں کرتے بہتر فروٹ تو زیادہ نہیں کرتے تو میں سید کھاتا تھا ہوت لیے تو بہت بہت میں لوگوں بھی شوز گی ہے صبح مہار میں لوگ آتا تھا اور ناشتے میں کیا کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ کھر میں ادائی سے کرتا اور شوکی رکی اچھا یہ تو آپ کا اس سے تو زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے تو اس میں میرا یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ جو شگر بڑھتی ہے اس میں ذرا آدھے گھنٹے کے لیے آپ وردش کر لیا کریں یا پیدل چال لیا کریں اس سے یہ والی جو اوپر جاتی ہے شگر یہ بھی کم ہو جائے گی اور یہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کوئی زیادہ پیشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کی جو باقی شگر کم رہتی ہے اور یہ صرف کھانے کے بعد دو سو چون ہو جاتی ہے یا دو سو پچاس ہو جاتی ہے تو اس میں شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں چاہوں گا کہ آپ آدھے گھنٹے کی وردش جو ہے اپنے اس ڈلی رکیل میں شامل کر لے جی بہت شکریہ محمد رمضان صاحب تفصیلی جواب دیا ڈاکٹر صاحب نے اچھا ڈاکٹر صاحب اب بھی ہم بات کر رہے تھے سپری کے حوالے سے میرا ایک عام شہری ہونے کے ناتے آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم بار بار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں بتا کہ کرونا کمبارہ کیسے جائے اس کو بڑھنے سے کیسے رکا جائے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپری سے وہ کیسے ختم ہو جائے گا یہ ہمارا ایک خام خیالی ہے یا ہم ایک تدبیر کر رہے ہیں یہ بھی ایسا ہوتا ہے دیکھنا آپ کہیں بھی دیکھیں ڈینگی آتا ہے مچھر کا ہوتا ہے اور اس کے بریڈنگ کے لیے جو ہے آپ سارا سپری کرتے ہیں مارتے ہیں ان کے انڈے لاروے وغیرہ اس کو مارتے ہیں یہیں سبسک ہے کہ جو فضاء میں ہے مختیر سطحوں پہ ہے کہیں لوگوں نے ہاتھ لگایا وہاں پہ ہے دروہوں کے ہاتھ لگایا وہاں پہ ہے اگر کسی نے چھنکے ماری ہیں اور فضاء میں ہیں تو وہاں پہ یہ سپیس ہی وہ ختم ہو جاتا ہے سپیس تو جینا ایک میر ہے جس میں انفیکشن کا یعنی کرونا بھی اس سے ختم ہو سکتا ہے یہ اس سے ختم ہو سکتا ہے یہ مختلف سطحوں پہ بیٹھا ہو یا فضاء میں ہو یا کسی نے ابھی سانس لیا ہو جو مریض ہو انفیکشن والا اور اس میں وہ فضاء میں ہیں اور جو لوگ اس پہ سانس لیں تو اس میں سے وہ انفیکشن ہو سکتا ہے تو یہ والی جو چیز ہے یہ سپریس پہ ہلپفل ہو سکتا لیکن اس کا علاج نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک لیسنر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم السلام کون ہمارے ساتھ اور کہاں سے جی میں حضی کو اگر وہاں کسی پر لگاں میں ہم دراؤں اقوال اتھو دوڑا ہوں جی حضی صاحب میں دراؤں صاحب ہوں برا شکریہ ہے دراؤں صاحب ہوں ہمارے ساتھ اقوال اتھو دنیا چھیک جاک ہے، کھاپی ہے، ٹھیک نہیں ہے اپنے اس کو خانسی ہاں سے شروع ہو گیا ہے، کہ ایک میہا ہو گیا ہے اپنے خانسی شروع ہو گیا ہے، وہ خانسی اس کے شریف کے لئے وہ بط آتے ہیں تو گھڑی ہاری میں باننا ہے، اب میں کہیں اسے پانیاب ہوتا ہے، لے جام پرنے میں، اسپتاال میں تو خانسی گھا دیتے لئے کو بطا دیں گھر بادے میں ادر سے بہت دلوید کی باتے میں چاکر لگا دوں گا، بچی کو چاکرا دوں گا نہیں اس میں سے یہ تو ایک سب سے بڑی غلطی ہے، آپ نے یہ کی کہ آپ نے دوائیاں بند کر دیں دوائیاں جو ہیں دیکھیں جب یہ، میں نہیں پتا کوئی مسئلہ کیا اور بیماری کیا ہے ہارٹ کا یہ ہے کہ وہاں بند ہے، وہاں لیک کر رہا ہے، دل کا پتھا کمز ہو رہا ہے، دل بڑا ہوا ہے، فیفروں میں پانی بڑھ جاتا ہے یہ کیا چیز تھی؟ اور وہ جو دوائیاں لے رہی تھی، وہ دوائیاں انہیں لیتا رہنا چاہیے تھا اور جب تک کہ ڈاکٹروں سے بننا کرتا، بننا کرتی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دوائیاں بند کرتے ہیں تو آپ مریض کے پیپوں میں جو ہے پانی بڑھ جاتا ہے اور اس کے لیے سانس اینہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ خانسی بڑھ جاتی ہے اور وہ خانسی اس سے صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے ایک تو انفیکشن کے لیے سے بڑھ سکتی ہے، ایک کو نمونی ہے جیسے کہ چیز ہو سکتی ہے دوسرا جو ہے پانی کے لیے سے ہو سکتی ہے تو وہ دوائیاں جو ہیں وہ پانی نکالتی ہیں اور اگر انفیکشن ہو تو اس کے لیے انٹیبائٹک ورہ دیتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر معنی کے بعد ہی کرتا ہے جب طبیعت زیادہ خراب ہے تو پھر ایوالپینیش چھوٹ آف خادیالیجی میں یا وہاں پہ ہی آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ سرکاری اسپال میں جو ہے وہ سرکاری اسپال میں لے جائے ہیں اور وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لانے کی ضرورت ہے تو پھر لے کے ہیں ورنہ اتنا لمحہ آپ کو سفر کا نقضی نہیں ہے اگر صرف اپنی دوائیاں جو پہلے لے رہی تھی وہیں شروع کر دیں تو میرے مید ہے کہ انشاءاللہ ان کا جو مسئلہ کافیات تک ہر ہو جائے گا جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے سننے والوں کو بڑی کام کی بات بتائی کہ اگر عدویات بند کر دی جاتی ہیں تو پھر پھپپڑوں میں پانی بڑھ جاتا ہے جی اور یہ علامت ہوتی ہے خانسی جی اس وقت ہمارے ستھے کار کالر موجود اسلام علیکم جی اللہ کا شکر کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے جی کیا کہیں گے کیا پوچھا آپ نے اچھا چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سپریہ جو ہے جو عوامی جگوں پر اجتماد پر کیا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے وہ سپریہ ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا کرونا کا جو وائرس ہے وہ بھی اس سپریہ سے مر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اطیاطی تدبیر ہے اسے علاج تو ممکن نہیں لیکن حفاظتی تدبیر کے طور پر ہمیں سپریہ کروانا چاہیے اور اس وقت ہمیں سکتے ایک اور کالر موجود اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی حنیف صاحب میں حنیف صاحب جی حنیف صاحب میں شوگر کے میں شوڑیا سے آیا تھا شوگر کے میں نے بیسی توٹ کا اس سوال کیا تھا دو ساعت کے شوڑ پر قطب ہو گئی ہے خانی پر اس کے لئے سپریہ پر سمتا ہٹی گیا ہے کھانے کے ساعھ سار دی جاتی گیا ہے مجھے کمی لو جاتی گیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں درسل سے اس کے علامہ میرا بیٹا ہے سوڈیا میں ہے تو اس کی شوڑر ہے وہ دعائی نہیں کھاتا تو خانی پر اس کے شوڑر اس کے لئے پہنچہ دی ہویا ہے تو اس کے لئے کیا حقیل ہوئی ہے ویس جی دوک صاحب جو ایتنگ ان کے تو شگر ایتنگ کسی بک کو زیادہ شگری چیزیں کھائی ہوگی زیادہ ہوگی ہوگی اور بعد میں انہوں نے احتیاط کی ہوگی اور انہوں نے ٹھیک ہوگیا اور یہ دیسی ٹوٹکے کا بھی بتا رہے ہیں تو بہت شباد ہے کہ آپ کی شگر جائے وہ بڑی اچھی کام اور کنٹرول ہوگی آپ میں لگتا ہے کہ بہت احتیاط کرتے ہیں اور یہی آپ احتیاط اپنے بیٹوں کو بھی بتائیں کہ کھانے پینے میں پریز کریں میٹھی چیزیں نہ کھائیں موزن نہ بڑھنے دیں کول ڈرنکس نہ پیئیں زیادہ 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 پیدل چلیں ایک سو چالیس اتنی زیادہ نہیں ہے اور اگر یہ آپ خوراک کنٹرول کرنا سے میٹھا کنٹرول کرنا چینی جو ہیں یہ سمجھے کہ جو بھی میٹھی چیزیں آپ کے لیے زہر ہے سوائے فروٹ کے وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سو چالیس واری بغیر دوائی کے شوگر کنٹرول ہو جائے اور آپ کو دوائی نہ کھانا پڑے لیکن وہ پھر اس کے باوجود ایک مہینہ اگر آپ ذرا اندوار کریں احتیاط کریں میٹھی چیزیں نہ کھائیں اور شوگر آپ کی اسی طرح رہے تو پھر آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا اور وہ مناسب ان کی تیس کر رہا کہ پھر اس کے بعد جو مناسب سننے کے ان کے لیے دعائی جو اب لکھ کے دے دیں گے تو کنٹرول ہو جائے گی یہ ایک سو چالیس اتنی زیادہ نہیں ہے یہ انشاءاللہ بھائی رام سے کنٹرول ہو جائے گی جی اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود اسلام علیکم میں کاملیکم جی کون ہمارے ساتھ اور کہاں سے میں ادم بات کر رہی ہوں جی کیا کہیں گی میں ڈاکٹروں سے یہ گوشنا چاہی تھی کہ ہمارے جو کاملیکم بزرگی کے مرگز ہوتے ہیں تو کاملیکم کے جس طرح کے حالات ہی تو وہ مستد وقت سے جانے پر شاہ کرتے ہیں مستد وقت سے جانے پر شاہ کرتے ہیں تو ان کے ہواہے سے کیا کیا تھا کیونکہ اگر ان کو منا کرے تو پھر وہ اس کو ترہ بورا مناتے ہیں تو ان کی طبعہ زیاد زیاد سر ہو جاتا ہے اور پچھر ہمیں یہ سوال پوشیوں جا رہی تھی کاملیکم بزرگ جو ہے اس کی مہنی سنہ پیاری ہے بی پی اگر یہ ہونا سٹاک ہو جائے تو کیا بی پی کی مہنی سن بن کر سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو بزرگ ہیں وہ دل کے مرس میں مقتلع اور مسجد جانا چاہتے ہیں ان کی طبعیت پھر اس سے بگڑ جاتی دیکھیں میں بھی ایک مسجد نہیں گیا کافی عرصہ کس کا دہل نہیں کرتا کہ مسجد میں جائے اور جماعت کا نماز نہ پڑے پھر آج کا رمضان کا مہینہ ہے وہ ثرابیہ نہ جا کے پڑے لیکن وہ حدیث پاک بھی ہے کہ جب اس طرح کی وبا ہو تو آپ اتحاد کرے گروں سے باہر نہ نکلے اور ان کو یہ ہے بتائیں کہ دیکھیں اگر ایک میں تو اس کا یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں گے اور اس انفیکشن سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور آپ پھر بھی مسجد جانا چاہیں تو پھر آپ اس کو خودکشی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے آپ گھر میں جب نماز پڑھ سکتے ہیں آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور انفیکشن سے بچ سکتے ہیں یہ کرنے چاہیے اور اس کے برامل دراما ایسا ہی کہ میں پاسی اپنے جو میرے میں اپاس مریض آتے ہیں وہ بس سخت بیمار ہوتے ہیں اور پچھاتے ہیں کہ وہ روضہ رکھیں اور ہر مسلمان اس کی خواہش ہوتے ہیں کس مہینے کا فائدہ اٹھائے رحمتے ہیں اللہ تعالی کی مغفرت ہے وہ حاصل کریں لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے منع کیا کہ بیمار کے لیے روضہ نہیں ہے جہاں آپ کی جان خطر میں ہو وہ جان کو خطر میں نہ دالیں اور پھر یہ چیزیں بعد میں فیدیہ دے دیں یا کسی اگر خوال ہیں یا بعد جواب کی طبیعتی کو بعد میں رکھ لیں یہیں صاحب ان کے لئے بزرگوں کے لئے بھے ابھی بھی سب کے لئے جمعہ پہ نہ جائیں کٹ پہ نہ جائیں جب تک یہ وہ باہ ختم نہ ہو جائے ہمیں ڈر ہو گے ہمیں کہیں سے پکڑے گے یہ جو باہ لگے گی نہیں اس لئے میران بزرگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہرے کا دل کرتا ہے جماعت ساتھ جانے کا دل کرتا ہے لیکن نماز پڑے لیکن گھر میں نماز پڑھیں تو آپ کی صحیح کے لئے میں ٹھیک ہے اور گھر آنے میں پریشان نہیں ہوگی اور دوسرا ان کا بلڈ پریشر کی دعا اگر یہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دعا جو ہوتی ہے بلڈ پریشر کی کئی دفعہ زیادہ خوراق میں تجویز ہو جاتے ہیں یا جس وقت منہ جاکٹر کے پاس جاتا ہے اس وقت اس کے ریڈنگ زیادہ ہوتی ہے اس حساب سے دعا لکھ دی جاتا ہے لیکن اگر آپ کو بلڈ پریشر ایک سو دس ستر یا سے نیچے ہو تو اس کے دوس کو آدھی کر دیں یعنی بند نہ کریں اس کو ہاف کر دیں اور دیکھیں اگر آفتا کہ اور اسے کم ہو جائے تو پھر آدھی کر دیں اس کے خوراق جب پھلے سے لے رہے ہیں اور اس سے اگر آپ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ آپ اس کے دس ستر یا اوپے چرہ جاتا ہے تو ٹھیک سے کانٹینو کریں لیکن اگر اس کے موجود نیچے رہتا ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کے مسئلے کے ساتھ بند کریں ڈاکٹر کے مسئلے کے بلائے دعائی کو بالکل بند نہ کریں ٹھیک اور اس دوکٹر ہمارے ساتھ موجود جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ جی فرمایے جی علیکم جی سوال کیا آپ کا جی سوال میں جو مجھے سوٹیہ داخل فر یاد آتا ہے دائدہ دو اگر آپ سننا ہے ابھی تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے دل کی نالیاں تنگ ہیں اور جب آپ غصہ کرتے ہیں تو دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اس بوجھ کے وئے سے آپ کو دد بازوں میں ہو جاتا ہے اور یہیں صرف ایک علامت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ کوئی زیادہ علامت ہے تکلیف نہیں ہوتی آپ کو چاہیے کہ اگر سیورٹ پیتے ہیں تو وہ بند کر دیں بلڈ پیشر ہے اسے کنٹرول کر کے رکھیں شوگر ہے تو اسے کنٹرول کر کے رکھیں اور اپنے ڈاک شاک کو دکھائیں یسے جو جا کے کروائیں اپنا معاینہ کروائیں اور پھر آگے جو فردہ ٹیسٹ کرنے والے ہیں وہ ٹیسٹ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دل کی مرض کی جائے وہ دعا بھی شروع کی جائے تو دکھ سے بگر میں غصہ نہیں کریں گے تو پھر شورڈر میں درنی ہو جب بھی سب سے تو کالی چیز یہ ہے کہ آپ غصہ نہ کریں اور جب غصہ آنے لگے تو سوچ لیں کہ اس سے آپ کو دل کا دورہ پر شکتا ہے ہارڈ اٹیک ہو شکتا ہے تو امید ہے کہ آپ غصہ جو ہے وہ نہیں کریں گے اور اگر کوئی ایسی چیز جہاں سے آپ کے جس کے ایسے غصہ آ رہا ہے یا ایسا محول ہے جس سے غصہ آ رہا ہے تو آپ اس کو وائٹ کرو اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں جی بلکل اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم علیکم والیکم اسلام کون ہمارے ساتھ کہاں سے مجھے صرف خواہد بات پہتا ہوں جی صرف خواہد صاحب یہ دکھر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے گیسٹک کا قابلہ میں نا اس کی میرے سے میرے دل کے اوپر دباؤ رہتا ہے اور کبھی دار در جاتا ہے تو گیسٹک کی جو دعائیں گرہ استعمال کرتا ہوں سے ریلیف ہو جاتا ہے لیکن اب پوچھنا یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ خواہد کا قابلہ میں یہ گیسٹک ہی قابلہ میں کٹھتا ہے اس کی وجہ سے پیشہ رہتا ہے اور میں دل پر سنا ڈال جاتا ہے خانس پورلے یا پیسچ وہ والا کوئی پرابلم نہیں عمر میری کوئی ترتی سے بنی ہے جی جی آپ ایڈوائنٹ اگر ہوئیے گا اچھا آپ جب چلتے ہیں یا سیڈے میں چڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ گیسٹک فرلم ہوتا ہے سر عام رتین میں رہتا ہے تو اس وقت بھی ہوتا ہے سر جی تھوڑا سا فیل ہوتا ہے لیکن جب میں رات کے ٹائم یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے دن میں تھوڑا سا کام ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی وزنی چیز اٹھائیا تو اس میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے سر وزنی چیز نہیں اُس طرح نہیں ہوتا ہے نارمالی رہتا ہے لیکن کیونکہ امپاڑی علاقے میں رہتا ہے کہ جب کبھی جہائی پہ سفر کرنا ہوتا تو تب نارمالی سانت سارا سب کھولتا ہے لیکن وہ نارمال ہے لیکن وہ نارمال ہے کیونکہ ہم چاہائی چاہزے ہوتا ہے سر وزنی چاہزے ہوتا ہے اور آپ کے مالدین یا بہن بہر کسی کو دل کی تکلیف تھی؟ سارے لوگ نارمالے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن گیسٹک مجھے ظاہر ہے اور اس کی میں میڈیسن زیادہ جوس کرتا ہوں تو اس میں نہیں اس میں سے آپ کو اپنے دل کے تذکرانے کی ضرورت ہے یہ ضرور کروائے ہیں کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو دل کی تکلیف ہوتی ہے اس کے علامات اور گیسٹک کی آپ اس میں ملتے جلتے ہیں اور آپ پتہ نہیں چلتا اور کئی دفعہ وہ خطناب صورتحال اختیار کر سکتا ہے میرا آپ پہ یہ مشروع ہے کہ جو نزدین ڈاکس ساب ہیں وہاں پہ آپ رابعہ کو نہ بتا رہے ہیں وہاں پہ یا تو سی این ایس یا اسپال میں ایسی جے اپنی کروالیں اور دو ٹیسٹ جو ایک ٹیسٹ ہے ایک تو کولیسٹرال کا اپنا ٹیسٹ کروالے شوگر کا ٹیسٹ کروالے اور ایک 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 سرسائز کا ٹیسٹ وقت مشین کے اوپر چلنے والا موق کروالے اگر وہ نہ ہوئے تو پھر فکر والے کوئی بات نہیں ہے جی اور اپنے سننے والوں سے کہوں گے کہ جب وہ ہمیں کال کریں تو اپنے ریڈیو سیٹ کی آواز بند کر دیں چونکہ یہ آواز سننا سیادہ ضروری ہے اچھا ڈاکس ساب آپ نے بھی گیسٹرک کا ذکر کیا اور ہمارے بھائی نے بھی کہا تو یہ جو گیسٹرک ہے یہ کیا پرابلم ہوتا ہے گیسز کیسے انسانی جس میں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن وہ تو بیسیکلی تضابیہ زیادہ ہوتی ہے پھر آپ کچھ خوراں کیسے لیتے ہیں اس میں آپ کی گیس کچھ لوگوں کی گیس زیادہ بنتی ہے کچھ کے کم بنتی ہے وہ اکلت چیز ہے لیکن یہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو میدے میں تکلیف ہوتی ہے دل ہوتی ہے ایکشلی دل کی تکلیف ہے نالیاں بند ہوتی ہیں لیکن اس کی علامت کے سینے میں نہیں آتی ہے وہ میدے میں سے در شروع ہوتا ہے گبرات ہوتے سینے آنے شروع ہوتے ہیں اور گیس رہتی ہے اور سینے پر بوجھ رہتا ہے ایکشلی دل کی تکلیف ہوتی ہے اس لئے ان کو اپنے یہ دل کے ٹیسٹ رہو کروا لینے چاہیے گیس تو کہ تو چلے کوئنی آپ پر آپ ٹھیک کر لے گی باہرے ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھے کالر موجود ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام جی کون ہے ہمارے ساتھے بات کرنے میں ساتھ میں چکوان سے بات کر رہے ہوں جی 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 مالیکم اسلام جی ایسا لے ریڈیو کے Leckapur کے پاس تھی آئی ساتھ میں 3 الیساق پہلے میں دیس ایبھل ان پورل یا کرنہیں تو جی اس وقت سے میں دبائنے تو کھا رہی ہوں لیکن میرے بیپے تھوڑا ساہی رہتا ہے ہاتھ بےٹ اس وقت میری ہاتھ بےڈیز کھا رہے ہیں لیکن اس وقت مجھے ہاتھ بیشتے جب مزاد کر رہن تو بہرین کو کونسی کھا رہے ہیں آپ کے پاس سامنے راستا ہے تو انٹرال خاتتی ہوں جب آپ سوچے امزی تھی جی کچھ دول خاتے ہیں ایک گولی خاتی ہوں جی تو بیٹا پھر بھی میرا آئی رہا ہے اگلی انٹرال خاتے ہیں تو اگلی انٹی نائیٹی سے کنٹرول کریں تو ترنارمن میں خاتی ہوں ہوں ہندرڈ امزی تھی آپ کے پاس آئی تھی میکنی انشاءال پہلے تو آپ نے مجھے ایڈوائز کی تھی انڈک گرافکات آپ کے اوزے میں خود کروں گا جی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے ہاں اس وجہ سے میں آنا چاہتی ہوں گا سب آپ کے پاس دوبارہ کے اس میں یہ کیا میں تنشن کرتی ہوں گا سب میں تنشن کرتی ہوں گا تو میری بازوں میں درد ہوتا ہے اور دانتوں ہوں گے انکارکہ ہوتا ہے ہاں یہ پرابلم ہے ہماری فیم ابو کے پاس چیسے ہوئی چچو کی بھائی کی بیائی کی بیپاس ہوئی ہاں یہ یہ تو علامت کے ہے جے دانتوں میں درد ہوتا ہے اور آپ کے بازوں میں درد ہوتا ہے یہ تو دل کی علامت ہے اور آپ نے بتایا کہ آپ انڈرول بل لے رہی ہیں اور تنارمر بل لے رہی ہیں دونوں ایک ہی کیے دیں اس میں سے کون سی چھے گئے دونوں کٹھی لے رہی ہیں یا ایک لے رہی ہیں نہیں نہیں رکھ ساب سبوں میں لیتی ہوں اضرار 40MG کی اور دن کو کھانا کھانا کے فوراں بعد میں لیتی ہوں تنارمر 100MG کی پرنامنہ ہی 100MG لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ دونوں کی وجہ سے کئی دفعہ بخصان ہو سکتا ہے میں آنے کے دن دکھر بے بلاک دون کھلے گا تو میں رائی سی میں ہوں گی آنے رائی سی تو میں ابھی ریٹائر ہو گیا ہوں تیس تاریخ کو اب میرا اپنا جا وہ کلینک اسلام آباد میں ہے اور اس کے ساتھ آپ ایک ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جو ڈسٹرک ایڈکوارٹر اسٹال میں چھکوار میں جو ہیں جو میرکل سپیشلسٹ ہیں انہیں درہا ایک دفعہ دکھا لیں اور وہاں پہ کلک کٹ آ لیجئے انہیں دکھا لیں تاکہ یہ بہت سری یہ آپ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں دکھانے سے کنٹرول ہو سکتا ہے اور آپ ہاں وہ یہ انٹرول نہ لیں بس صرف تنامن لیں اور زیادہ ضرور پڑے کہ تنامن جا ہے اس کے آدھے گولی شام کو بھی لے لیا کریں صحیح ہے علمیہ آپ کو خوش رکھے میں نے کہا میں مشغلہ کرنے دکھانے آپ نے بتایا بس احمد والی اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح پر شفا دے جی ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے سٹوڈیو سے ہمارے سننے والے سن رہی ہیں پروگرام رابطہ آپ نے سننے والوں کو بتاتی چلوں جنہوں نے ابھی ابھی ریڈیو سیٹ آن کیا ہے کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر امراض قلب اور راولپنڈی انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ثابت سربرا میجر جنہ ریٹائر ازر محمود کیانی جو آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں موضوع ہمارا یہ تھا کہ کرونا بارس کی وبا کے دوران دل کے امراض سے متاثرہ افراد کے لیے اتحادی تدابیر جو ہیں وہ انہیں کیا اختیار کرنی چاہیے تو رمضان و مبارک کا بابرکت مہینہ ہے تو یقیناً رمضان و مبارک میں بھی کس طرح کی خوراک ہونی چاہیے یہ بھی ہم پوچھیں گے لیکن ہم اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود اسلام علیکم اسلام علیکم جی بشیر بورو جنوب سے جی بشیر صاحب جی بہر اٹھار خودیوں مطلعہ میں کافی ازر سیمہ تیمبر سے میں دوہی لیتا ہوں جی مطلعہ میں بہت مطلعہ جنوب میں مطلعہ مطلعہ جنوب میں یہ بہت بہت سر میں بہت دب رہتا ہے ساگھ مطلعہ میں کھتا ہوں کھول دار تو بہت طبعہ میں بہت بہت سے چڑ جاتا ہے مطلعہ میں مطلعہ میں مطلعہ ساتھ میں مجھوہ کرنا جائے ساگھ میں یہ کیا مسئلہ ہے دل کا آئیہ ساتھ آگ بہت جی دکٹر بس اس پہ میرے خیالہ کہ ایک دفعہ انہیں اپنا بلڈ پیش ضرور چیک کرانا چاہیے ریٹائر فوجی ریٹائر فوجی ہمارے تیس سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں جالیس سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں یاں یہ ریٹائر ہوتے ہیں زیادہ اس میں کچھ دفعہ ہوتا ہے یہ کہ آپ کے مورے جو گردن کے وہ ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اور انچہ اگر تکیہ استعمال نہ کریں پترہ تکیہ استعمال کریں یہ درد سر والا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے ان کو اپنا بلڈ پیش ضرور چیک کروانا چاہیے جو نزدیک ڈاکٹر وہاں سے کروال لیں یا سی ایم ای جیلم سے جا کے کروال اور بلڈ پیش اگر ہے زیادہ پھر اس کا علاج کرنا چاہیے اور وہاں سے گردن کے ایکسری بھی کروال اور وہاں سے پتا چلے گا کہ ان کے کوئی موروں میں کوئی تنگی تو نہیں آئی جو انہیں درد کر رہی ہے تو ان کو درد کر رہی ہے درد کر رہی ہے درد کر رہی ہے کہ میدے کی دوائیاں بھی وہ دس سال سے لے رہے ہاں اس پر سے میدے کی دوائیاں لے رہے دیکھیں میدے کی دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ دس سال کے لینے کی اتنا لمحہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھیں ہر دوائی جو ہوتی ہے کچھ بیماریاں ایسے ہیں جن کا ساری مورا آپ نے دوائی لینے تھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو وقتی طور پر لینے ہوتی ہیں اور آپ نہ لیں تو آپ کے لئے ٹھیک رہتا ہے اور اگر لمبے عرصے کے لئے لیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر لیں تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں کچھ میدے کی دوائیاں ایسے ہیں کہ اگر آپ لمبے عرصے کے لئے لیں تو آپ میں اگر تعداب کم ہو جاتا تو وہ کانسر میں بدل سکتا ہے آپ کا میرا تو اس لئے یہ چیزیں جو ہیں ڈاکٹر کے کیوں کونسی دوائی جو ہے وہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے کا نہیں ٹھیک ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم جی کون ہمارے ساتھ جی جی فرمائیے جی یہ سوال ہے میں برشا کا مسئلہ میں مریض ہوں میں کوئی دفت کھٹا ہوں اور کونسی اپنے کھٹا ہوں ضام کے اندر برشاہ مسئلہ برشاہ برشاہ مسئلہ برشاہ مسئلہ برشاہ 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 آواز آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ربارہ کر لیں کال ہمیں جی جی کہیے آشت سبول جی میں کر رہا ہوں کہ میں بلک پریشا کم ریز ہوں اور مجھے آئیو پر خاتوں بس دورانیہ زیادہ اور اس وزے سے پر لوں شروع ہو جاتا ہے اور بارہ پر کم کھاؤ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے گولی چینج کرو یا نہیں اس کے لاوہ کانا مجھے دوسرا یہ سوال ہے میرا بلک پریشا کیسے رہتا ہے انڈے کی خوابی سوصیدی کھائی جائے لیکن انڈے کی لڑھ بھی کھائی جائے گولی چینج کرنی تو اگر بلک پریشا کم کم کتنا ہو جاتا ہے بلک پریشا بلک پریشا کم مطلب ہے اب چونکہ میں گاؤں میں ہوں تو یہاں قریب کوئی اسے بنینے بزار نہیں چیک بلک پریشا لک پریشا لک پریشا ایک دفعہ جب چکر آئے تو ایک دفعہ کہیں بھی جائے جو نزدیک آپ کے پاس سہولت ہے وہاں پہ بلک پریشا چیک کروائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ لوگ ہے کنیے دیکھتے میں نے پہلے پروگرام کو شروع میں کہا تھا کہ 110-70 یا ایسے اوپر ہونا چاہیے ایسے نیچے ہوگا ہم کہیں گے لوگ ہے پھر کھنا کم کرنے کی ضرورت ہے یہ دوائی آدھی کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ آپ کے ڈاکس آب جنہوں نے لکھ کے دیئے انہیں ایک دفعہ چیک کروائیں ہو سکتا کہ آپ کا لوگ نہ ہوتا کوئی اور وجہ دوائی بدلنے کی ضرورت کریں لیکن جب آپ کنزونی محسوس کریں وہ چکر ہو تو ایک دفعہ بلک پیشا چیک کروائیں جی اور انہوں نے سرسوں کے تیل کا پیش جی سرسوت کا تیل کا جو ہے وہ اچھی چیز ہے اگر آپ کے گھر کا سرسوں کا تیل ہے اس میں سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ گھر کا تیل ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے تو وہ بلڈ پیشہ کے دل کے مریضوں کے لئے بھی وہ اچھی چیز ہے لیکن اس کی بھی مقدار کم استعمال کرنی چاہیے ایسی ایک حکم کے ترکاری میں جو ہے وہ اس طرح کی جکنائے نظر نہ یعنی تیل نظر نہ ہے تیل بہت کام ہونا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے فرس پاس یہ استعمال کر سکتے ٹھیک ہے کالر ہمارے ساتھ شکریہ بھائی شکریہ بھائی جی اسلام علیکم مالکم سلام میرا نام نورزمان ہے میں مہمالی سے عدد کر رہا ہوں جی جنرل صاحب کو بہت سلام میں بھی فوجی ہوں اس لیے مجھے خوش کی ہے کہ جنرلل صاحب مجھے ابھی تک کسی قسم کی اللہ کے فضل سے کوئی تکلیف نہیں خاندانی طور پہ بھی اس طرح میرے والے صاحبی اسی کے نزدیک ان کو کسی قسم جب ہی تکلیف نہیں ہے اللہ کے فضل سے جی جی فرشک رات لانگا ایک سر ایک سر یہ بات کہ نہیں ہے کہ میں وہ فوجی پی ٹی ابھی بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے فرشکر بہت اچھی بات ہے میں تقریباً پانچ کلومیٹر جو ہے نا دائی کے نمویتر داگ کی کرتا ہوں اور دائی پیڈر کرتا ہوں تو مطلب سونس تھوڑا سا پھولتا ہے جی ٹھیک تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سونس زیادہ پھولنے چاہیے یا کم پھولنے یہ مطلب اس میں کوئی سر جب میں کرتا ہوں بلیکن جسم ہرکا ہو جاتا ہے صحیح جس طرح بندہ مطلب تف رہتا ہے نا تو یہ شروع سے یہی کام زندگی جا انشاءاللہ چل رہے ہر جی جی آئی دنگ یہ بہت اچھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو اس امہ پہ آکے کوئی ایسے تکلیف نہیں اور آپ باقائجی سے بردش کرتے ہیں اور چلتے بھی ہیں اس پر سے میرا یہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ تھک جائیں یا ساس پھول جائیں وہ آپ کی جو ہے وہ سٹیمنا ہے یا لیمٹ ہے وہاں سے اس پہ زیادہ زور نہ لگائیں پھر ریسٹ کر کے دوبارہ کر سکتے ہیں لیکن کم سکم آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ اگر آپ صرف تیز چل بھی لیں نہ بھاگیں بھی تو وہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا اور اپنے کام کا جو روزانہ کے تو آپ بیسی کرتے ہوں گے اس میں بھی کافی ورزش ہو جاتی ہے تو وہ آپ جاری رکھیں وزن کو نہ بڑھنے دیں سگرٹ نہ پیئیں شیگر بلڈ پیشتے کنٹرول کر کے رکھیں اور اگر کوشش یہ کریں کہ جو نزدیک اسپلال ہے سی اے میں چاہے وہاں پہ سال میں ایک دفعہ ضرور دکھا لیا کریں تاکہ آپ کے ٹیسٹ ہو جائیں اور ان ٹیسٹوں میں پتہ تلے گئے کوئی ٹیسٹوں میں کوئی خرابی تو نہیں ہے اگر وہ نام ہوئے پھر تو بہت اچھی خبر ہے اگر کچھ خرابی ہے تو شروع میں ہی اس کا علاج ہو جائے جی ڈاک صاحب میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گے کہ رمضان و مبارک کا مہینہ ہے ایسے میں وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں اور عدویات کا استعمال کرتے ہیں انہیں اپنے دبا کیس طرح استعمال کرنی چاہیے ہیں اس میں جو لوگ دل کے مریض ہیں یا جنہیں شوگر ہے اور بلڈ پیشیر اور شوگر کے وہ مریض جو انسلین استعمال نہیں کرتے انسلین استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اگر روضہ کف ہو جاتا ہے فیوگر کم ہو سکتی ہے تو وہ روضہ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے دوسرے لوگ جو گولیاں کھاتے ہیں اور فیوگر کنٹرول کرتے ہیں وہ اگر اپنی خوراک سہری کے وقت اور افتار کے وقت کنٹرول کر لیں جس میں میڈھی کا استعمال نہ ہو جو مشروبات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے پانی کا استعمال زیادہ کریں کھبور اگر کھانی بھی ہے تو ایک سے زیادہ جو ہے وہ نہ کھائیں باقی جو ہے اس کے بعد اپنی کھانا وانا کھا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ان کے کنٹرول رہتی ہے بلکہ بہت اچھا ہیلپ کرتی ہے کنٹرول کرنے میں اسی طرح وہ لوگ جنہیں بلند پیشر ان کا بلند پیشر بہت اچھا کنٹرول ہوشا شرط ہے کہ آپ نے سہری افتاری میں نمک کا استعمال زیادہ نہ کیا وہ ہماری افتاری میں زیادہ نمک استعمال ہوتا ہے کیونکہ بہت سہری یہ جو بہت سہی بکوڑے ہم زیادہ یہ چارٹ ہے اس میں ہم نمک کھالتے ہیں وہ نہ ہو تو بلند پیشر رمضان میں بہت اچھا کسی کنٹرول ہوتا ہے اور باقی جو دل کے مرید ہیں اور وہ دوائییں کھا رہے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے چلنے پھرنے میں کچھ سیرے میں درد نہیں ہوتا اور ڈاکٹ نے اجازت دیا اور روضہ رکھنے کی کیونکہ آپ کی قید بہت دل کمزور ہوتا ہے کہ جو انالیاں تری تنگ بات ہوتی ہیں کیونکہ اس رمضان میں پانی کی کمی ہوتی ہے دی ایڈیشن ہوتی ہے خون گارہ ہو جاتا ہے انالیاں میں جمتا ہے تو کس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا ڈار ہوتا ہے یا ہارٹ فیلیا رد اوبارنے کا ڈار ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ یہ پرسکتے ہیں بس شرط ہے کہ آپ سٹیبل ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں روز مرا کے کام ہے آپ کو پہلے کبھی کوئی تکلیف نہیں تو پھر روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر روزہ رکھتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو تو پھر آپ روزے بے شک بند کر دیں یا بیچ پہ ایک دو دن کا گیپ دے دیں ایک دو دن میں آپ پانی کی کمی کو ذرا پورا کر لیں تو ہوفیلی آپ کا رمضان جو ہے وہ اچھا گزر جائے گا ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت سے سننے والوں نے ہمیں کال کی اور یقیناً ان کے سوالوں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا چیک اپ نہیں کرواتے ہم انتازوں پر زیادہ زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ چکر آ گئے یوں ہو گیا لیکن ان میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ نہیں کرواتے یہ بہت زنوڑی ہے اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو سال میں ایک دفعہ آپ نے سارے ٹیسٹ بلڈ کے ٹیسٹ کرالانی چاہیے تیس چالی سال سے عمر ہے تو میں دو دل کی بیماریوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ سال میں ایک دفعہ ایک کوکاریگرام ملٹا ساؤن ایک دفعہ ای سی جی ایک دفعہ ای ٹی ٹی ایکسرسائز ٹیسٹ جو دونے والا ٹیسٹ وہ ہو جانے چاہیے اور بلڈ کے خون کے سارے ٹیسٹ جو ہیں جو دل سے ریلیٹڈ ہیں شگر سے ریلیٹڈ ہیں گدو سے ریلیٹڈ ہیں جگر سے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے ہو جانے چاہیے اور اس میں اگر وہ ٹھیک آتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور تاکہ آپ کو پتہ چلے جی کہ اگر نامی ہے پھر تو ٹھیک ہے کوئی خرابی ہے تو پھر وہ جو دوائی ہوگا رہا لیں تاکہ بیماری خرومیں پکڑی جائے اور زیادہ وہ نقصان نہ کریں بہت شکریہ رکھ سب آپ کا آپ نے ہمارے سننے والوں کے سوالات کے جواب دیئے پروگرام رابطہ میں ہمارے ساتھ موجود رہے معروف مائر امراض قلب رابلپنی انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سابق سربراہ میجر جنرل ریٹائر ازر ممود کیانی ہلال امتیاز ملک رہے ہمارا موضوع رہا زیادہ تر ہم نے بات کرنا چاہیے کرونا وارث کی بابا کے حوالے سے کہ اس کے دوران دل کے امراض سے متاثرہ افراد کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے ہمارے سننے والے بھی نائن ٹو ون پائیب ٹو زیرو سکس اور نائن ٹو زیرو سکس ٹبا نائن پائیب ڈائل کرتے ہوئے ہمارے ساتھ رہے اور بات میں ہی آ جاتی ہے کہ جو لوگ کسی مرض میں مبتلا ہیں خاص طور پر دل کے مریض جو ہیں اس کے حوالے سے ڈاکس صاحب نے کہا کہ انہیں احتیاط کرنی چاہیے اپنی دوا کا استعمال جو ہے وہ ریگولر کرنا چاہیے اس لیے کہ جو ہمارے سننے والے تھے انہوں نے اپنے کالز کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی کہ بہت سے لوگوں نے اپنی دوا کا استعمال بند کر دیا تھا اور اس کے بعد کوئی سائٹ افیت جو ہیں وہ سامنے آنے لگے تو ڈاکس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اپنی دوا تب تک مچ ہوئیں جب تک کہ آپ اپنی موالس سے مشورہ نہیں کر لیتے اور وہ لوگ جو کسی مرض میں مبتلا ہیں انہیں شوگر ہے انہیں بلڈ پریشر ہے انہیں دل کا مرض ہے تو وہ احتیاط زیادہ کریں آپ اس میں میل جول کو ذرا کم کم رکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو رہی ہے تو لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیجئے گھر والوں سے بھی رابطہ ذرا کم کیجئے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کیجئے جس مرض میں آپ مبتلا ہیں اس کی عدویات جاری رکھئے ان عدویات کا استعمال کرتے رہیے ماس کا استعمال کرتے رہیے سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہیے لیکن آنا جانا ذرا کم رکھئے لوگوں سے مل ملاب ذرا کم رکھئے اور اپنی حفاظت خود کیجئے جاروے تھی آپ کی مزبان انیلا قریشی ساس ٹیوڈیوز میں مہمان شخصیت موجود رہے میجر جنرل ایٹائر ازر محمود کیانی ہم سب کو گیجئے جازت اللہ نکبان گیارہ بشنوالے ہیں آئیے خبریں سنتے ہیں